بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہی زیمان میں رکھیں آمین سمامین جی آج کی میرے جو نیو ریسیپی ہے وہ ہے مکس پچیرابل پلاو جس کو بنانا بہت ایزی ہے اور یہ بنتا بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھ بیلہ ریسیپی کو پریس کردیں لیکن آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو دیش کی میں نے چورے پر چھڑھا لیا اب اس کے در میں ڈال دوں گی گھی کی بسم اللہ اور ساتھی میں اس کے در خلا مسالہ ڈال دوں گی خلا مسالہ میں میں نے چار لونگ لے لیا اور پانچ چھے میں نے کالی مرچے لے لیے ایک تیز پتہ لے لیے اور دال چینل کے دو ٹکڑے لے لیے لیے ان کو میں ڈال دیتی ہوں بسم اللہ مکس کر لیتے ہیں ساتھی میں پیاس ڈال دیتے ہیں اس کے اندر میرے فور میٹیم سائز کے میں پیاس لے لیتے ہیں بسم اللہ پیاس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنے پیاس کو ہمیں پلاو بنا رہے ہیں جی یہ دیکھیں پیاس ہمارا جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو گئے اب میں اس کے اندار دیتے ہیں تین میٹیم سائز کے میں ٹماٹے ڈال دیتی ہوں بسم اللہ تین میٹیم سائز کے میں ٹماٹے ڈال دیتے ہیں تین میٹیم سائز کے میں ٹماٹے ڈال دیتے ہیں میں درمیان سے میں نے کٹ کر لیتی ہیں ساتھی میں اس کے اندر سانگا پیاس ڈال دیتی ہیں ہمیں ڈال دیتے ہیں اب میں اس کے ا statuteے میں ٹماٹے ہوں ہمیں گے ڈال دیتے ہیں ہمیں گے ڈال دیتے ہیں اور ہمیں گے ڈال دیتے ہیں کلی ٹاکسٹر مکسٹر مصارا مصارا نمک وائل مصارا 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 گرم مصارا 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 خیز مصارا 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 سب سے پر گاجر حال مصارا مصارا اور مٹر مکس کر لیتے ہیں ہمیں اس کے لئے دہیں کی ڈال دوں گی ہمیں اس کے لئے خواب گلاس پانی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ وقماللہ تاکہ ہماری جو ویجیٹیبل ہے وہ گلج ہے اس کو کم اس کم دس مند کے لئے ڈھکے پکاؤں گی اس کو ڈھکے دے دے بسم اللہ وقماللہ اس کو میں سیف دس مند کے لئے پکاؤں گی دس مند کے لئے ڈھکن کو ڈھکا لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی آرہی ہے ہمیں اس کے لئے ٹھیک پہنٹ میں اس کے لئے نمبر کارا نہ کھارا ڈھکا لیتے ہیں پہنٹ میں 1 سے 2 میند کے لئے اس کے لئے بنائی کروں گی بنائی ہوگیا میں اس کے لئے پانی ڈال دیں گی ایک گلاس کیونکہ اسی گلاس کے چاول ہیں تین گلاس چاول ہیں اور اس کو آدھا گھنٹا پہلے اکھے رکھ دیتا ہے تو میں تین گلاس ہی پانی ڈالوں گی اس کے اندر دو گلاس تین گلاس اب میں اس کو اسے پندر منٹ تک پکاؤں گی جب تک یہ اُبالا نہیں آجاتا چاولوں میں جی پندر منٹ میں دگم کو اٹھا لیتی ہوں یہ دیکھیں پانی اوپر لے لگ گیا جی پھر لیتی ہم اس کے چاول ڈال دیتی ہوں اس کے چاول ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاول میں آپ پہلے بتا رہی ہوں کہ میں نے آدھا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھ دیا اس کو مکس کر لیتی جی پانی یہ بھرائے ہو جائے گا دم لگا دیں گے آن جو ہے وہ فل تیز کر دیں گے یہ دیکھیں پاہی ہمارے جو ہے یہ درائی ہو رہا ہے اب میں اس کے اوپر جو ڈالوں گی وہ ہے شملا مرچ شملا مرچ دم لگا رہتی ہوں بسم اللہ وقمان وحیم دم میں صرف دس منٹ کے لئے لگاؤں گی دکھن گھوٹا رہتی ہوں یہ دیکھیں چاہوال جو ہمارے وہ دیکھیں ریڈی ہو گئے ہیں مارشاللہ خوشبو کتنی اچھی آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں کھڑا کھڑا چاہوال بننا ہے بسم اللہ جی اب ہم اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ویجیٹیبل پلاو ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی کیسے لگی میری آج کی ریسیپی پلاو کی مجھے کمرس بکس پر ضرور بتائے گا ساتھی ساتھ میرے چیرے کا سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ہستے رہیں مسکراتے رہیں مجھے رکھیں اپنے دعاوں میں یاد ملتے ہیں ایک نیو اور زبردست ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی